موسیقی 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 شیوہ کیا ہوا بھیم سنگھ کہیں گائب ہو گیا ہے بھیم سنگھ گائب کیسے ہو گیا پتہ نہیں صبح سے ہی گیا ہے اس لیے چنتا ہو رہی ہے موسیقی میں بھیم سنگھ کے پیروں کے نشان دیکھ کے اس کا پتہ کرلوں گا میں ٹریکنگ میں ایکسپورٹ جہوں آرے آرے رکو سرنا میں گائب ہو گیا تو مجھے بھی دھوڑنا پڑے گا شیوہ میں بھیم سنگھ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا تم سب یہی رکو یہ جنگل بہت ہی خطرناک ہے میں نہیں چاہتا کہ تم کہیں گم ہو جاؤ ہاں ہم یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے چلو ہم بھی چل کے دھوڑن سنگھ کو ڈھولتے ہیں یہاں رہاں آرے آم سے چلاو آئے 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 ٹ 71 ہے ہاں ٹھاہ پیڑ ایسے ہی ہے کیا اوہ نو اب تو شیوا کو بلانا پڑے گا یہاں نیٹوک نہیں ہے فون نہیں لگ رہا شیوا شیوا موک کیا دیکھ رہا جلاؤ شیوا 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 لگتا ہے لڈو سنگھ جی ہمیں بلان رہے ہیں جلدی چلو لٹو سنگھ جوزار میرے سنگھ میرا شیوہ آ گیا میرا شیوہ آ گیا لٹو سنگھ جی آپ چلا کیوں رہتے شیوہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم لوگ غائب تو نہیں ہو گئے تمہیں دیکھ کے بہت اچھا لگا شیوہ ویری گوڈ اب سوچو سوچو کدھر سے جانا ہے سب سب ایک جیسے لگ رہے ہیں بامی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یہ کہیں پیڑ جیسے دکھنے والے ایلین تو نہیں ہے یوڈی تمہیں تو ہر جگہ ایلین ہی دکھتے ہیں ایلو گھومنے والوں آپ سب کو چکرم کا نمشکار چکرم کی چکر بیو میں آپ کا سواگت ہے چکرم کی چکر بیو سے نکلنا ناممکن ناممکن ہے کون ہے کون ہے سامنے آو سامنے آو چکرم کے چکر بیو میں آدمی خستا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن نکلتا میری مرضی سے ہے جب راستہ ڈھونڈھونڈ کے تھک جاؤ جو زور زور سے چلیاں موسیقی شیوہ بچاو یہ لوگ ہم سب سے جبردستی مورتیاں بنوا رہے ہیں یہ کہتے ہیں اب ہم زندگی بھار اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے چکرم کے چکر بیو میں آپ سب کا سواگت ہے اے انکل ان سب کو چھوڑ دو بنا اچھا نہیں ہوگا اے بچے جب بڑے بات کر رہے ہو تو بچے بیچ میں نہیں بولتے بچے نہیں کہنا انکل شیوہ شیوہ نام ہے میرا یہ بچہ تو بڑی تیز چیز ہے بکڑوں سے دیکھا چکرم جب میرا چھوٹا سا بچہ تمہارا یہ حال کر سکتا ہے تو سوچو سوچو مجھے قصہ آ گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا اب جلدی بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے میں یہاں پر لوگوں سے بڑی بڑی پتھر کی مورتیاں بنواتا ہوں پھر ان کے اندر مندیروں سے چوری کیے ہوئے ہزاروں سال پرانی مورتیاں کو چھپا کر انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچتا ہوں اور کروڑوں کماتا ہوں کروڑوں چلو اب تم سب بھی کام پہ لگ جاؤ لڈڈو سنگھ کے علاقے میں پچاس پچاس کلومیٹر دور تک کوئی ویدار سیٹی کی دھروہر کو چھو بھی نہیں سکتا سمجھے تو سمگل کرنا تو دور کی بات ہے یو آر انڈر ارس ابھی کے ابھی میرے ساتھ پولیس ٹیشن چلو چلو سوری لڈو سنگھ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں در گیا میں در گیا میں بارڈ در گیا جاؤ جاؤ جن کو ان کے ساتھ جانا ہے جاؤ چلے جاؤ لیکن راستہ ایک خود ڈھونڈا ہوگا مجھے تو فیلال سب کی مدد کرو اور چلو 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 سب دو کام میں لگ جاؤ میرے حساب سے لڈو سنگھ جی ان لوگوں میں سب سے انٹیلیجنٹ لگتے ہیں آپ کے لیے میں نے خاص انتظام کیا ہے لڈو سنگھ جی کو زمین میں کھاڑ دو مجھے تو زمین میں کھاڑ دو شیوہ 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 پلیز ان کو بتاؤ کہ انٹیلیجن تو تم ہو میں نہیں لٹو سنگ جی ڈری امت میں آپ کو چھڑا لوں گا ہمت رکھئے چلو ابھی سب گاد سو رہے ہیں یہاں سے بھاگ چلتے ہیں شیوہ اس چکرم کا چکر بیو تو سچ میں سار چکرا دینے والا ہے یو ڈی where there is will there is a way بو دیکھو اس طرف کوئی پیڑ نہیں اب راستہ گم ہونے کا سوال ہی نہیں چلو سب جلدی سے لڈو سنگ جی کو نکالو اے بچے کہاں جا رہے ہو بھاگ رہے ہو بھاگو بھاگو بچہ نہیں کہنا انکل کل بتایا تھا پھر بتاتا ہوں شیوہ شیوہ رو مرین شیوہ 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 لگتا ہے ہم پھر سے گھوم ہو گئے میں نے کہا تھا من بھاغو یہ بھی ایک بھول بھولیا ہے ہیلو بھاغنے والوں چکرم کا نمشکا ارے کیا ہیلو ہیلو لگا رکھا ہے دیکھتا نہیں ہم سب لوگ بھاغ رہے تو آپ لوگ بھاغ رہے ہیں بھاغو 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 پر سنبھل کر بھاغنا کہیں کوئی ساپ نہ جائے یہاں پر دین تو بلکل مت بجانا ہاں ہمارے پاس تو پین ہے ہی نہیں یہ تو چیٹنگ ہے چیٹنگ تم لوگ بھاغو بھاغ رہے ہو تاکہ آپ سب کو یہ پتا جاؤ سکیں کہ چکرم کی چکردیو سے بچنا نامن کے نامن کے لگتا ہے یقین آگیا اب بتاؤ آدمی بھاغی کہ تم سب خود ہی واپس آوگے نہیں 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 ہم لوگ خود واپس آ جائیں گے یہ بین بند کرو بند کرو یہ بین پلیز ریوہ یہ سنو کچھ تو ہے یہاں یہ شیوہ اس روک سے کچھ الگی ساؤنڈ آ رہا ہے جسے اندر کچھ ہے ریوہ ریوہ we did it یہ ہی ہے بہار جانے کا راستہ واو شیوہ سب لوگ سنیے بہار جانے کا راستہ مل گیا ہے ان اسلی روکس میں کچھ نکلی روکس دی ہیں چکرم نے ان روکس کو ایسے سیٹ کیا ہے کہ ہر طرف ایک جیسا دیکھیں سب لوگ ہار ایک پتھر کو تھپ تپائیں جہاں جہاں نکلی روکس ہیں وہاں سے بہار جانے کا راستہ کھلے گا لڈو سنگ جی سب کو لے کر راستہ ڈھونٹے ہوئے آگے بڑھئے میں آتا ہوں اوکے بوس ان لوگوں نے بہار جانے کے راستے کا پتہ لگا لیا ہے تو دیکھ کیا رہے ہو پکڑو انہیں موسیقی کہ ہوں گے سب اے کہ ہوں گے سب پاکڑو موسیقی 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 شرل، پائچ یہاں ہو رہی ہے آپ وہاں کہاں جا رہے ہو بچہ تھا ہے میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا وہ اچھا بچہ نہیں ہے بہت سیلپیش ہے خود ہی سب کو مارتا رہتا ہے دوسرے کو مارنے کا موقع ہی نہیں دیتا بہت مارا اسے بہت مارا چکرم کے چکر ویو کو ایک بچہ نہیں توڑ سکتا آؤ میرے ساتھ چلدی 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 کریے ایک بار اس پار پہنچ جائے تو سب آزاد ہیں موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے موسیبت کی پوڑیاں دیکھو تو کیا سٹنٹ کر رہا ہے لنڈو سنگی بجاؤ مجھے اس بچے سے دور لے جاؤ دور لے جاؤ دور کسی ایسے جیل میں جہاں اس کا سایا بھی نہ پڑے میری فول پروپ لاننگ کو ایک بچے نے چوپٹ کر دیا بچہ نہیں کہنا انکل معلوم ہے معلوم ہے شیوہ نام ہے تمہارا اور شیوہ کے چکر بیو سے بچنا نام ممکن نام ممکن ممکن